المدخل لہذا المتن المبارک یکن عن طریق اسئل خمسہ اس فن میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پانچ سوالات کریں گے نعم السوال الاول لماذا ندرس التوحید پہلا سوال یہ ہے کہ ہم توحید کو کیوں پڑھیں السوال الثانی لماذا اخترنا دراست هذا المتن دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس مطن کو کیوں اختیار کیا نعم لأننا طلاب والطالب لا بدرجع الى العلماء فيما يقدم ویؤخر من دراست الكتر ہم لوگ طالب ہیں اور طالب کے لیے ضروری ہے کہ علماء کے جو تقریب تاخر جیس طریق سے انہوں نے الیمپیان کیا ہے ہم اس کا احتمام کریں نعم السوال الثالث ما ہے الاصول الثلاثہ باختصار تیسرا سوال یہ ہے کہ اصول الثلاثہ ان کے تین اصول کیا ہے اختصار کے ساتھ نعم یہ اسئلت القبر ما توسر عنہ في قبرك من ربك ما دینك من نبیك علیہ الصلاة والسلام یہ قبر کے سوالات ہیں جو قبر اہل مئی سے پوچھا قبر کے سوالات ہیں جو مئی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا رسول کون ہے تمہارا دین کون ہے نعم ایضاً ما الفائدہ من هذه الدراسہ ماذا استفید عندما ادرس اس دراسہ کو کرنے سے یا اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے نعم اولاً اننا اذا تعلمنا الاصول الثلاثہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اصول الثلاثہ کو جان لیں گے وعملنا بها اور عمل کر لیں گے ودعونا الیہا اور اس کی طرف دعوت دے دیں گے وصبرنا العلم والعمل والدعوة اور صبر کریں گے علم پہ اور عمل پہ اور دعوت پہ اذا صنعنا هذا في الدنیا الثمرہ نجیب بإذن اللہ عن اسئلت القبر جب ہم نے دنیا کے اندر اس کو کر لیا تو انشاءاللہ قبر کے اندر اس کا جواب دے لے جائیں گے نعم السال خامس والأخیر ما هو محتوى هذا المتن کس کتاب کی محتویات ہیں یہ پانچ محتویات مجتمل ہیں نعم الاول المسائل الاربع پہلی بات مسائل الاربع چار مسائل علم و عمل و دعوة و صبر علم عمل دعوة اور صبر نعم جمعت في سورة العسر جس کو سورة العسر کے اندر بیان کیا گیا ہے القسم الثانے المسائل الثلاثہ یعنی نوع التوحید الثلاثہ تسری قسم یہ نوع ثلاثہ ہے یہ توحید کی تین اقسام پر مجتمل ہیں نعم القسم الثالث لماذا ندرس التوحید اہمیت التوحید تسرے قسم ہے کہ کیوں ہم توحید کو پڑھیں گے توحید کی اہمیت کیا ہے نعم الرابع شرح الاصول الثلاثہ عسلت القبر چوتھا اصول الثلاثہ کی شرح ہے یعنی قبر کے پوچھے جانے سوالات کے جس کی تشریح کی گئی ہے القسم الاخير خاتمت الكتاب واللہ اعلم اور پانچویں قسم ہے کہ اس کتاب کی جو خاتمہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالم بہتر جانتا ہے